اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا کسی کے خواب میں وہ شخص آیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ اللہ کے کیا معاملہ ہوا تو اس نے کہا اللہ کے فضل سے میری مغفرت ہو گئی پوچھا کہ کس بنیاد پر مغفرت ہوئی کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت پڑی تو میں وضو کرنے کے لیے ایک نہر کے کنارے پہنچا میں نے دیکھا کہ نیچے کی طرف امام احمد بن حمد رحم اللہ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں تو میں نے یہ خیال کیا کہ وہ وہاں وضو کر رہے مجھے بھی وضو کرنا ہے اگر میں یہاں بیٹھ کر وضو کروں گا تو میرے آزا کو دھویا وبانی ان کی طرف جائے گا اور ان کے وضو کے پانی میں ملے گا یہ عدب کے خلاف ہے اس لئے مجھے وہ جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے بیٹھ کر وضو کرنا چاہئے یہ سوچ کر میں وہاں سے اٹھا اور امام احمد بن حمد رحم اللہ جہاں بیٹھے تھے اس کے نیچے جا کر میں نے وضو کیا تاکہ ان کا پانی میری طرف آئے گا تو مجھے بھی کچھ تبرک حاصل ہوگا کہتے ہیں کہ اس عدب پر میری بکشش ہو گئی اس واقعے میں غور کیجئے کہ اللہ والے کا ایک معمولی عدب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت جیسی عظیم دولت عطا فرما دی جو شخص ہمیشہ ان کے اتباع کرے تو اسے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے اس لئے بخار شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی قوم وہ قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے